نمبر آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ ایف آئی آئیز اور ڈی آئی آئیز میں تو آج دیکھیں ایف آئی آئیز نے بکوالی کی دو ہزار پانسو پچانوے کروڑ سے زیادہ کی لیکن اس کے اگینس میں ڈی آئی آئیز کی پھر خریداری رہی دو ہزار دو سو چھتیس کروڑ روپے سے زیادہ کی تو گھرلو نویشک لگاتر بازار کو سمحلنے کا کام یہاں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب ایمپورٹنٹ یہ ہوگا کہ جب ایک دن کے اوکاش کے بعد بازار کھلیں گے تو کس طرح کا رکھ لیں گے مسید صاحب تو جب ری اوپننگ ہوگی بازار کی ایک بریک کے بعد کس طرح کا مود آپ کو لگ رہا ہے آج تو جو کلوزنگ ہوئی وہ تھوڑی پوزٹیو نوٹ پہ ہی کہی جا سکتی ہے ویپن جی کہنے کو پوزٹیو نوٹ پہ ہوئی نفٹی رینج باؤنڈ ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں نفٹی سپورٹ کا لیول 24,000 سے لیکے 24,400 کی بیچ میں ڈیما on the downside is 2 moving averages کے بیچ میں trapped ہے problem area فیلحال نفٹی نہیں ہے کیونکہ آج ہمیں نفٹی میں دیکھا کہ CNX IT نے اچھا کاسا support دیا our problem is bank نفٹی bank نفٹی نے آج ایک crucial level جو کہ 49,800 تا ایک level تھا range level تھا وہ اس نے break کیا 100 day exponential moving average بھی break کیا تو اگر پرسوں کے session میں اگر یہاں ہم اگر weakness دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے وہ نفٹی پہ بھی pressure ڈالے گا تو ہماری نظریں نفٹی بینک پہ ہونی چاہیے یہاں پہ structure positive نہیں نظر آ رہا ہے ایک اہم level ٹوٹا ہے تو ساری دیکھتے نفٹی بینک سے آئیں گی نفٹی کا براڈر range 24,000 24,400 اگر 23,979,80 ٹوٹنا شروع ہوتا ہے تو ہماری دیکھتے بڑھیں گی and bank نفٹی is an avoid for the time being on the long side